اسلام علیکم آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مریض ہے جس کا نام زبیر ہے اور زبیر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں سی سیرپل پالسی کی بیماری کے ساتھ جس میں مریض کے پاؤں اور بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور چلنے پھلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہم نے اس کو اے اے فوز دیئے ہیں اے اے فوز ان سہاروں کا نام ہے جو ایسے مریض کو دیئے جاتے ہیں اور وہ انہیں چلنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مریض کی فٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بیلٹس لگا رہے ہیں جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے بیلٹس لگنے کے بعد ہم اس کی فائنل فنشنگ کرتے ہیں کوئی ایڈجسمنٹ ضرورت ہو یا کئی سے سائز میں ڈیفرنس آ جائے تو وہ لگنے کے بعد ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مریض کی ووک بہت ہی مشکل سے وہ چل رہا ہے اور اس کا پاؤں جو ہے پاؤں میں سہارا آپ کو نظر نہیں آرہا پاؤں جو ہے اس کی موومنٹ بہت خراب ہے تو اس کے بعد ہم مریض کی فائنل فٹنگ کروا لیتے ہیں یہاں پہ فائنل فٹ کروا کے اور اسے ہم ساتھ میں طریقہ سکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے فائنل فٹنگ کرنی ہے کپڑوں کے اندر پہننا ہے یا کپڑوں کے باہر پہننا ہے سموز استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے اس کے بارے میں ہم گائیڈنس دے کے اور مریض کو فٹ کروا لیتے ہیں اور فٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ چلے گا جسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مریض کے جی کیونکہ پیشنٹ کے ہاتھ بہت ویک ہیں اس لیے ان کو خود وہ فٹنگ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ان کی اٹیننٹ کو ہم سکھا دیتے ہیں ان کے فادر کو یا مدر کو یا جو بھی ان کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے ان کو ہم فٹنگ کا طریقہ بتا دیتے ہیں اگر پیشنٹ خود کر سکے تو پھر پیشنٹ کو سکھائی جاتی ہے لیکن یہ مریض ہے ان کے ہاتھ کیونکہ وہ بھی کمزور ہیں فٹنگ کرنا ہے ان کے لیے مشکل ہے تو اس کی فٹنگ جو اٹینڈنٹ کو سکھائی جائے گی اس کے بعد چوز کی فٹنگ کروا لیں گے چوز کی فٹنگ کے بعد اب ہم انہیں ٹرین کریں گے ٹریننگ میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ٹرین کرواتے ہیں کہ اس نے بریس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اور آہستہ آہستہ ٹریننگ